بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی کی شدت نے عوام کی کمر توڑ دیا ہے اور اوپر سے بلوں نے لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا ہے غم و غصہ لوگوں کے جذبات پر غالب آ چکا ہے سوسائیٹی کے اندر مہنگائی کی وجہ سے خودکشیوں کی اطلاع مل رہی ہے ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں لوگ واپڈا کے لوگوں کو پیٹ رہے ہیں اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ لوگوں کی پریشانی اور تکلیف کس قدر بڑھ چکی ہے یقینا ہمارا ملک اس وقت شدید معاشی کرائسز میں ہے ایک بڑی تعداد ہے جو ملک چھوڑ کر جا چکی ہے اور بہت بڑی تعداد ہے جو جانا چاہتے ہیں مجھے ذاتی طور پر اطلاعات ہیں کہ لوگ اپنی زمینیں بیج کے اپنے جانور بیج کے کروڑوں روپیہ ایجنٹوں کو دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے ویزے لگوائیں اور ہمیں باہر بجوائیں یہ سب احساسِ ادم تحفظ ہے لوگ اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہوئے ہیں اور لوگ اس غم میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ نہ جانے آنے والے وقت میں کیا بنے گا ہم کیسے کھائیں گے ہم کیسے زندگی گزاریں گے ہم کیسے سروائیو کریں گے یقیدن یہ حالات بڑے کٹھن ہیں اور مشکل حالات لیکن میں درخواست کروں گا ان تمام لوگوں سے جو پاکستان چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں آپ مت چاہئے اللہ کی قسم پاکستان بہت بہتر ہے مشکل حالات قوموں کی زندگیوں میں آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں جنابے والا یہ وقت بھی گزر جائے گا اگر اس ملک نے آپ کو اسائش دی ہے آئندہ بھی دے سکتا ہے مشکل وقت ضرور ہے اور اس مشکل کا مقابلہ کس نے کرنا ہے میں نے اور آپ نے کرنا ساری قوم نے کرنا ہے اگر مشکل حالات پر اپنے گھر کو چھوڑ کر سب چلے جائیں گے تو گھر کون سب آلے گا اس لیے مایوس نہ ہو ان حالات کے اندر حسلے کے ساتھ کھڑے رہیں اللہ کی حضور رجوع کریں اور میں آپ سے گزارش کروں اللہ رب العزت رزاق ہے ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ وہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے مجھے بتائیے وہ کشادہ حالات میں ہمیں رزق دے سکتا ہے تو کیا تنگ حالات میں نہیں دے سکتا کیا اس کے رزق کے خزانے ختم ہو گئے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں ارے بھئی کوئی مان کر دو دیکھے اگر حالات مشکل آئے ہیں تو ہمیں بھی اپنی دعاوں میں اضافہ کرنا چاہیے اگر تنگی آئی ہے تو ہمیں بھی وہ اعمال بڑھا دینے چاہیے جس سے اللہ کا رحم اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے شیطان تمہیں موتاجی سے ڈراتا ہے اور آگے فرمایا اور اللہ تو تم سے وعدہ کرتا ہے وہ تم پر بخشش بھی فرمائے گا اور اپنا فضل بھی دے گا یہ فضل کیا ہے اس کی رحمت راحت آسانی آسودگی ہے جو میسر آئے گی اور اللہ اپنے بندے سے وعدہ فرما رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے شیطان کا ایجنٹ بن کر ایک دوسرے کو ڈرانے کی ارے بھائی حوصلہ کیجئے اور اللہ کے اس فرمان پر ایمان رکھئے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے ان حالات کے اندر اپنے یقین کو تازہ کرنے کی کہ رب العزت ہی ہمارا حقیقی پروردگار ہمارا رازق ہے اور ہر ذیرو کا رزق اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے نصیب میں جو رزق اس نے مقرر کیا ہے اگر وہ رزق سمندر کی تہمیں کسی پتھر کے اندر بھی چھپا ہے وہ پتھر پھٹے گا اور وہ رزق اس شخص تک پہنچ کے رہے گا جس کے لئے اللہ نے مقرر فرمایا ہے آپ سب کبھی یہی ایمان ہے تو پھر مایوسی کس بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے اور مہنگائی کا شکوا کیا حضرت اندر سے یہ روایت ہے سنن نبی دعوت میں خلاصہ حدیث حضور فرماتے ہیں کہ ہم چیزوں کے قیمتیں مقرر نہیں کریں گے لوگوں نے درخواست کی تھی کہ آپ نرخ مقرر کر دیں تو حضور نے ارشاد فرمایا قیمتیں مقرر کرنے والا تو اللہ ہے وہی رزق دینے والا ہے روزی میں اضافہ کرنے والا ہے روزی میں تنگی کرنے والا ہے روزی موہیا کرنے والا ہے ہمیں تو بس یہ خواہش ہے کہ ہم اس کے حضور اس طرح حاضر ہوں کہ ہم پر کسی کا مالی یا جانی کوئی حق وابستہ نہ ہو حضور نے امت کی تربیت فرمائی اور بتایا کہ رزق کے حوالے سے تمہارا یقین اللہ پر پختہ ہونا چاہیے وہی ہے اضافہ کرنے والا اور وہی ہے کم کرنے والا مشکل حالات آئے ہیں ہمیں بھی کچھ تدابیر کرنی ہوں گی ہم سروائیو کر لیں گے ان حالات میں اور اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں گے پاکستان ہمارا وطن ہے اس ملک کو اس گھر کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جائیں گے ہم انشاءاللہ جییں گی بھی یہیں اور ہماری قبریں بھی یہیں بنیں گے یہ وطن ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے اس وطن کو ہم ہی بنائیں گے اور ہم اس وطن کو مضبوط اور تندرست کریں گے یہ چھانٹی ہوتی رہتی ہے لوگوں کی چھانٹی ہو رہی ہے انشاءاللہ اس مشکل کے بعد آسانی فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ اللہ رب العزت نے فرمایا مشکل کے بعد آسانی ہے اور ضرور وہ آسانی انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے کچھ تدابیر ہمیں اختیار کرنی ہوں گی سب سے پہلے روحانی تدابیر پھر عملی تدابیر روحانی تدابیر یہ ہے کہ ہمیں فرائض میں غفلت نہیں کرنا اللہ کے حضور رجوع کرنا ہے اس کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد سو دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف سبح ضرور پڑھیں اور اس کے ساتھ چاشت کی نماز پڑھیں حدیث میں فرمایا گیا کہ چاشت کی نماز میں اللہ نے رزق کی برکت رکھی ہوئی ہے شام ہو جائے مغرب کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے فرمایا کہ وہ فقر اور محتاجی دور کرتی ہے اس کے ساتھ آپ روزانہ کم از کم ایک روپیہ پانچ روپیہ دس روپیہ صدقہ ضرور کریں ریٹرن اللہ کا وعدہ دس گناہ دے گا ستر گناہ دے گا اللہ کے ساتھ یہ تجارت بڑھا دیں انشاءاللہ آپ کا رزق آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ تک پہنچے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ عملی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے مثلا سب سے پہلے ہمیں مہنگی چیزوں کے خریدنے سے اجتناب کرنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا گیا حضور مکہ میں کشمش بہت مہنگی ہو گئی تو حضرت علی نے فرمایا کہ کشمش کی جگہ آپ لوگ خجور خریدنا شروع کر دیں یعنی جب آپ کشمش خریدنا چھوڑ دیں گے اس کی ڈیمانڈ نہیں رہے گی تو مارکیٹ میں اس کی قیمت گر جائے گی یوں ہی ہم لوگوں نے جو اپنا لائف سٹائل مینٹین کیا ہوا ہے مہنگی چیزیں برینٹڈ چیزیں خریدنے کا خدارہ تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو چینج کیجئے اور حالات کے مطابق جینا سیکھئے دوسری بات یہ کہ جو آپ گریلو چیزیں مہانہ خریدتے ہیں ان میں سے صرف وہ چیزیں خریدیں جو بہت ضروری ہیں بلکہ آپ ایک لسٹ بنائیے اور اس لسٹ پر بار بار غور کیجئے جو بہت ضرورت کی چیزیں ہیں صرف ان کو خریدنے پر اکتفا کیجئے تیسری بات یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ جو مرغ مرغن کھانے ہیں ان کے استعمال سے بھی اجتناب کریں گوشت وغیرہ کی جگہ آپ عموماً سبزیاں دالیں سستی ہوتی ہیں اور دالوں اور سبزیاں میں بھی جو سستی ہیں اس کی طرف لائیں اپنے بچوں کا بھی سادہ لائف سٹائل کا سادہ غزاؤں کا عادی کریں اسپتالوں کے چکر بھی کم لگیں گے اور مہنگائی کے اندر سروائیو کرنے میں بھی آسانی ہوگی یوں ہی جن کے بچے بہت مہنگے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور اس وقت وہ پریشان ہیں فیسز کے لیاس وہ اپنے بچوں کو سستے سکولوں میں پڑھا لیں گورنمنٹ کے سکولوں میں پڑھا لیں ارے بھائی یہ مشکل حالات نکلیں گے تو انشاءاللہ پھر مہنگے سکولوں میں پڑھا لیجئے گا اور پڑھنے کا سارا دار و مدار تو پڑھنے والے پر ہوتا ہے سکول تو صرف گائیڈ لائن دیتے ہیں تو آپ بھی اس طرح کی تدبیر اختیار کیجئے اس کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ آپ غیر ضروری مہنگی آئیٹمز خریدنا چھوڑ دیں مثلا مہنگے پی سی مہنگے موبائلز مہنگے لیپ ٹاپ اس کی جگہ آپ بٹنوں والے موبائل پر گزارہ کر لیں یا سستے انڈروائیڈ موبائل پر گزارہ کر لیں سستے کمپیوٹر پر گزارہ کر لیں اور مہنگائی کے اندر جتنی آپ سستی اشیاء خرید کے گزارہ کر سکتے ہیں جب تک یہ مشکل وقت ہے اس ناظر میں اپنے آپ کو عادی بنائیے اور آخر میں میں ریکویسٹ کروں گا ماں و بہنوں سے کہ آپ اپنی مردوں کی طاقت بنیں ان کی کمزوری نہ بنیں ان کو حوصلہ دیں اس وقت مرد بہت پریشان ہیں مرد خودکشیاں کر رہے ہیں مرد بیچارے مریض بن گئے ہیں ان کو حوصلہ دیں کہ آپ نے حمد نہیں ہارنی ہم تھوڑے میں سستے میں اور کم میں گزارہ کر لیں گے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں تاکہ آپ کے مرد نیگٹیو نہ سوچیں اور غلط راستے کی طرف نہ چاہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم سب مل جل کر ان تدابیر کو اختیار کر کے مناسب انداز میں انشاءاللہ گزارہ کریں گے اور یہ مشکل وقت کٹ لیں گے اور اس کے ساتھ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایسے حکمران دے دے جو اس ملک کی تہہ دل سے مخلصانہ اور ایمانداری کے ساتھ خدمت کر سکے